آپ سبی کا سواگت ہے میرا نام ہے ایش دیر ملک فرانس نے ویزا ریزیوم کر دیا ہے ٹورسٹ پرپس کے لیے انڈین سیڈیزنز کے لیے جنہوں نے ڈبل ویکسینیشن لیا ہوئے کووی شیل کا تو اس کے پیچھے کچھ کنڈیشن سننے میں آ رہی ہیں کہ انہوں نے شاید کچھ کنڈیشن لگائی نہیں ہے کیا یہ بات اچھ ہے اور اگر وہ کنڈیشن ہیں تو ایکچول میں وہاں ہے کیا اور اگر کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر کس سیناریو میں ہمیں وہاں پر ویزا لگانا چاہیے کیسے ہمیں ڈرائیول کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں اور ساتھ میں فائلنگ کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں جس سے آپ سیکسسپولی اپنا فرنچ ویزا شنگن کا ٹورسٹ کڈگری میں لگوا پائیں گے تو اس ویڈیو کو انتر ضرور دیکھیں بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے اور آپ کی یہ بہت حل کرے گی اور اگر آپ نئے ویزٹر ہیں اس چینل پہ تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں سب سے پہلے جی ہاں فرانس نے یہ ریجن ڈیفنیٹلی کیا ہے اب اس کے ملٹیپل چینل سے الگ الگ طریقی انفرمیشنز ہاری ہیں جو ملٹیپل سورسز ہیں جسے کہ فرنچ گورنمنٹ کے اگر افیشل سورسز کی مانے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم ٹورس ویزا دیں گے اگر آپ کے پاس دونوں کوویڈ شیل کی ڈوزز لگی ہوں جو انڈیا کے اندر تو ابھی کوویڈ شیل کوئی اپرووال ملا ہو ہے کوو ویکسین کو تھوڑا سمیں لگے گا ملنے میں اور کچھ جگہ یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے یہ بھی بولایا کہ آپ کے پاس ایکٹیو لانگ ٹم ویزا بھی ہونا چاہیے چاہے ہو کسی اور کنٹری کا ہی کیوں نہ ہو ایسا بھی سننے میں آیا ہے کئی ساری چیزیں یہ بتائے جا رہی ہیں کہ وہ تب ہی ویزا دیں گے اگر آپ کے پاس بہت ہی سٹرونگ فائننشل پروفائل ہے یا پھر کافی ایکسٹرارڈنری ٹریول ہسٹری ہے تو ان ساری باتوں میں بڑی کنفیشن ہے یہ ساری چیزیں ہم آپ کے کمنٹس میں بھی نوٹس کر رہے تھے اس نیوز کو فرنچ ویزا کی نیوز کا آئے تھوڑا سا سمیں ہو چکا ہے بلکل ٹھیک بات ہے اور ہم نے تھوڑا سا اس میں ٹائم بھی لیا اس کو ہر جگہ سے ویریفائی کرنے کے لیے تو اس کا جو فائنل سولوشن ہے جو فائنل ڈیٹیل ہے وہ اس پرکار ہے جی ہاں آپ فرنچ شورٹ سٹیٹ ٹوریس ویزا لگوا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈبل ویکسینیشن ہو چکا ہے دونوں ویکسینیشن ہو چکا ہے اور دوسری ویکسینیشن وہ کم سے کم ایک ہفتہ ہو چکا ہے دوسرا آپ کو ایسا کوئی بھی مطلب جو بھی اوفیشل سورسز ہیں جہاں سے بھی انفرمیشن آ رہی ہے کہ آپ کے پاس آلڑی ایک لانگ ٹرم ویزا ہونا چاہیے اگر یہ بات ہے آلڑی لانگ ٹرم ویزا ہے تو کسی کو شورٹ سٹے ویزا یا ٹوریس ویزا کی جورت کیا ہے اگر مان لیجئے آپ کسی پرسن کے پاس سوزر لانڈ کا لانگ ٹرم ویزا ہے یا کسی اور کنٹری کا لیٹس ہے نیدر لینڈ کا لانگ ٹرم ویزا ہے تو اس کیس میں تو وہ ایسے بھی وہاں سے انہوں نے بھی اپروو وال دے دیا کووشیل کا تو وہ ایسی ٹریبل کر لے گا فرانس تو اس کو الگ سے فرنچ ویزا کی کیا ضرورت ہے it doesn't make any sense right تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ایسا کوئی بھی کنڈکشن پریکٹس میں نہیں ہے آپ کے پاس اگر کچھ ٹریبل ہیسٹری ہے تو ایک ایڈیشنل آپ کو ہیلپ ضرور ملے گی اور میری طرف سے ریکمنٹیشن بھی یہی رہی گی کہ تھوڑی بہو ٹریبل ہیسٹری ہو تو آپ کی کافی ہیلپ رہے گی اگر آپ کے پاس ٹریبل ہیسٹری نہیں ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کی فائننشل پروفائل کافی اچھی ہو فائننشل پروفائل کافی اچھی ہو یہ چیز اس کا مطلب کیا ہے یعنی آپ کی سیلری جتنی مرجے بھی ہو آپ کی سیونگ اچھی ہونی چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سیلری دو لاکھ روپے ہے تو آپ کا کیس ٹراغ ہوجاتا ہے ہو سکتا آپ کے پر لیابلیٹیز ہو ڈیڈڈ لاکھ روپے کی یا پونے دو لاکھ روپے کی اور ایلٹی میٹلی آپ کی سیونگ مشکل سے بیس تی سیزار روپے ہو تو اس کیس میں ایم بیسی وہی کنسیڈر کرے گی جو آپ کی سیونگ ہے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا ہم اپنی فائلنگ میں ان چیزوں کا بہت دھیان رکھتے ہیں ساتھ میں ان چیزوں کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کے جو بھی ایمپلائمنٹ ہیں جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہیں یا جو بھی آپ بزنس کر رہے ہیں اس کے کتنے پکتا ثبوت آپ کے پاس تیار ہیں صرف این او سی سے بات نہیں بنے گی یہاں پر آپ کے پاس این او سی کے علاوہ فارم سکسٹین بھی ہونا چاہیے ہماری پرسنل ایڈوائز ہے آپ کو اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا بزنس بلکل فریش ریجسٹر ہوا ہو دو مہنے تین مہنے پہلے گا اس کو تھوڑا سا سمیں ہو جانا چاہیے اور اس کا جی ایس ٹی اٹریڈ لائسنس کوئی نہ کوئی لگا سکتے ہیں سمیلرلی اگر آپ فارمر ہیں اور آپ کا صرف دا اونی سورس او انکم اس فارمیگ ہے تو ایس اف ناو میں آپ کو بہت سپرانگلی موٹیویٹ نہیں کروں گا کہ آپ فرانس ویزا اپلائی کریں اس میں میری پرسنل رہ رہے گی کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کر کے ہی اپلائی کریں یا اپنے آرٹرنیٹ اگر آپ کی سورس او انکم بھی ہے فارمنگ کے علاوہ ہو سکتا آپ کے بعد ڈیری فارم سو یا آپ کے بعد رنٹل انکم آتی ہے تو الگ بات ہے پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں میں ایسا نہیں کہا رہا کہ اگر آپ فارمنگ کرتے ہیں تو آپ کو ویزا نہیں مل سکتا میرے کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ ایسے کیسز میں تھوڑا سا ویزا ملنے کے چانسز کم ہوتے ہیں اور سپیسیفکلی اس ٹائم پر تھوڑا سا زیادہ چانسز کمزور رہیں گے تو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آلٹرنیٹ انکم آپ کی کہیں سے آتی ہے تو اس کے پروف ساتھ میں لگا سکتے ہیں اگر آپ ہاؤس ویف ہیں تو آپ اپنے ہزبن کی اپنی فیملی کی سپانسرشپ لے سکتی ہیں لیکن میک شور کہ آپ اکیلے نہ ٹریول کریں کسی کے ساتھ لگائیں so that it may justify your travel plans سمیلرلی اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بھی اپنی فیملی سے سپانسرشپ چاہیے ہوگی اپنے کالیج اور اپنے سکول وغیرہ سین او سی چاہیے ہوگا اس چیز کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا آپ فریلینسر ہیں اور آپ کے پاس کوئی گورنمنٹ آخرائز کوئی ثبوت نہیں ہے جس کو آپ justify کر سکیں اپنے بزنس یا پروفیشن کو لے کے تو میں آپ کو یہی بولوں گا کہ اگر آپ کے پاس اچھی ٹریول ہیسٹری ہے یا پھر اچھے پائننسز ہیں تو ہی آپ اپلائی کریں اگر آپ کے پاس پراپٹی پیپرز ہوگا رہا ہیں فکس ڈیپوزٹس ہیں میچوئی فونٹس ہیں تو ان کے پیپرز بھی لگا کے اپنی پروفیل کو سٹرانگ کر سکتے ہیں تو اگر نٹشل میں ایک بات کی جائے اس کی باٹم لائن کی بات کی جائے تو فرانس کا ٹورسک وزا اوپن ہے لگانے کی کنڈیشن ہے کہ سب سے پہلے آپ کے بعد دبل ویکسینیشن ہونا چاہیے دونوں کی دونوں دوسز لگ بھی ہیں دونوں کی سرٹیفیکٹ آپ کے پاس ہو دوسری دوس کے بعد آپ کے ایک ہفتے کا گیپ آ چکا ہو جانے سے پہلے ہو سکتا آپ کو RTPCR یا انٹیجن ٹیسٹ کرانا پڑ سکتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ تیار رہے ہیں وہاں پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو دپارچر کے ٹائم پر یا آرائیول کے ٹائم پر وہ ہو سکتا ہے کہ اپنا انٹیجن ٹیسٹ کے لئے آپ کو بولیں تو اس کے اس میں آپ ڈینائے نہ کریں حالانکہ اس کے چانسز کم ہے بٹ سٹل آپ کو دوسر میں منٹلی پرپیر ہو کر جائیں پہلے سے اگر کچھ ٹائم پرپیر ہوگی تو اس کے آپ کو ڈیفنیٹلی ہیلپ ملے گی سٹرانگ فائننشل پروفائل ہوگی تو اس کے بھی آپ کو ہیلپ ملے گی اگر بلکل فریش پاسپورٹ ہے یا بلکل فارمنگ آپ کرتے ہیں اور کوئی آرٹرنیٹ سورس اف انکم نہیں ہے یا پھر آپ کے اوپر لیابلیٹیز زیادہ ہیں سیونگ کچھ خاص نہیں ہے تو اس کے اس میں ہم آپ کو اس وقت اپلائی کرنے کا ریکمینڈیشن نہیں دیں گے آنے والے سمیں میں یہ اور زیادہ جب سمودھ ہو جائے گا ریلیکس ہو جائے گا تو ہر طرح کی لوگ اپلائی کر پائیں گے اور ہر ایک کو اس کا ویزہ آسانی سے ملنا شروع ہو جائے گا یہ تو اٹلیک شروعات ہوئی کیونکہ یورپ کی آئیڈنٹیٹی فرانس ہے فرانس کا اوپن اپ ہونا مطلب پورے یورپ کا ایک طرح سے اوپن اپ ہونا جب ہی ہم یورپ کی بات کرتے ہیں سب سے پہلی فگر آتی ہے مائنڈ میں جو ایفیل ڈاور ہو گیا رہا ہے کہ ہاں جی سب سے بڑی ایڈنٹیٹی یورپ کی فرانس ہی مانی جاتی ہے تو اگر فرانس ہی اوپن اپ ہو جاتا ہے تو یہ بڑی اچھی نیوز ہوتی ہے آنے والے ٹائم میں یعنی دھیری دھیرے پہلی کتنی ساری کنٹریز اوپن ہو جکی ہیں آئیسلینڈ اوپن ہے سویڈن اوپن ہے ہم نے سنا تھا کی بیلجیم نے بھی اپنے ڈوڈس کو پارشلی اوپن کر دیا ہے ہم نے سنا تھا نوروے نے بھی کچھ اپلیکیشنز کو انٹرٹین کرنا شروع کر دیا ہے اور بھی کافی ساری چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں جنہوں نے رینڈم ڈیٹس پہ رینڈم کانسلیٹس میں بہت ہی سیلیکٹیڈ ڈیٹس میں اپنے ویزا وینڈو اوپن کرتے ہیں تو یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک ہمارا ویکسینیشن جو ہے تھوڑا سا سپیڈ نہیں پکڑتا سنگل ڈوز ویکسینیشن ٹونٹی پرسنٹ تک پہنچا ہوا ہے وہ اچھا ہو جانا چاہیے تھا ڈبل ڈوز جب تک ہماری ٹھٹی پرسنٹ پپولیشن کو دونوں ڈوز نہیں لگ جاتی تب تک تھوڑی سی ریسٹرشن رہے گی ہم نے بہت پہلے بھی بتایا تھا لیکن ہمیں نہیں لگتا اگر کوئی تھرڈ بیو یا فورت ویو کا سرکس نہیں ہوتا تو آگست اینڈ تک سارے چیزیں نارمل ہونے کے پورے پورے چانسز اور بھی فریش اپ ڈیٹس ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے امید ہے یہ ڈیٹیلز آپ کے لئے کافی حصول رہے گی اپنا سمیہ دینے کے دھنیواد آپ کا دن شبہ با با با